الحمدللہ الحمدللہ لم يزل عالماً قدیراً سميعاً بصیراً ثم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم درو دیپاق پڑھ لے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد محطرم بزرگو بھائیو اور دوستو چودہ سو پنتالیس ہجری کے دسمی محرم الحرام کو تاریخ خدا میں آل سنت والجماعت کی دعوت پر علاقہ بھر کے گرد و نوہ کے تمام آل سنت والجماعت کا ایک بار پھر منوال کی سرزمین پر چمع ہونا مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سنی بھائیوں کے دامے درمے قدمے سکنے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے جتنا کچھ دو تین دن سے آپ سمات کر رہے ہیں آج بہت قیمتی بیانات ہوئے میرے بعد بھی بڑے قیمتی بیانات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس تاریخی جلسہ کی برکت سے ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور جس طرح آپ سر آج سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اللہ قیامت کے دن آپ کو ہم سب کو یوں ہی جوڑ کے جنت میں داخل فرما دیں وساط دل ہے بہت وساط سہرہ کم ہے موضوع بڑا عالی مرتبت ہے بڑا کربناک بڑا ایمان افروز بھی اور بڑا دل فگار بھی تہم اپنے اپنے محدود وقت میں جس طرح باقی حضرات اپنی اپنی گفتگو آپ کے گوشت گزار کر گئے میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں دوستو ایک اتفاقی حادثہ تھا حادثہ کربلا تاریخ کے دامن میں اگر یہ واقعہ پیشنا تھا کوفہ کے غدار لوگ امام علی مقام کو بارہ ہزار خطوط لکھ کے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ مکہ المکرمہ سے کربلا کوفہ آنے کی دعوت نہ دیتے مجبور نہ کرتے پھر آج آنے کے بعد رات و رات وفاداریاں تبدیل نہ کرتے اور دسویں محرم الحرام کو کربلا کی مٹی خون امام حسین اور خون آل رسول سے رنگین نہ ہوتی تو میرا یقین ہے اگر امام علی مقام مدینہ المنورہ میں فوت ہو جاتے کربلا کا یہ ثانیہ پیشنا آتا تو بھی منوال میں ایسی ہی پرجوش کانفرنس مرقد ہو رہی ہوتی اس لیے کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں کو فقط اس لیے نہیں مانا کہ وہ شہید کربلا ہیں ہم نے اس لیے مانا 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 سبحانہ اللہ حفاظ میں ان کو دو چار کرنا کرنا ہوں گا یہ بس کر دوں توڑی نیت فرے ویسے یہی ہے ہے جی تیر صاحب جب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو اور کوئی اچھا لگتا نہیں ہے ویسے ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے میں نے تیر صاحب کو پہلی دفعہ پتہ کب سنا تھا انیس سو نوے میں جمعت المبارک کا دن تھا اور میں حفظ کرتا تھا فیصل آباد میں مولانا زیاء القاسمی رحمت اللہ علی کا مجمع تھا گول جامعہ مسجد یہ دونوں بھائی تشریف تیر جنگوی صاحب تو مولانا زیاء القاسمی صاحب نے اعلان کیا تیر صاحب نظم پڑھیں گے تو انہوں نے نظم پڑھی صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی اب یہ بتیس سال پہلی کی بات ہے اس وقت تیر کا تیر جوان تھا لیکن انشاءاللہ یہ اب بھی جوان ہے ایمان سلامت رہنا چاہیے جذبات سلامت رہنے چاہیے باقی سب کچھ آنا جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت ہے میں دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ پھر سارے مل کے تیر صاحب کو سنتے ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہت المکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت کر کے گئے تو دو بڑی مصیبتوں کا سامنا تھا کتنی؟ کتنی؟ نمبر اے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا صحابہ کے مزاج کے موافق نہیں تھی سارے بیمار پڑ گئے کسی کو بخار ہو گیا کسی کا پیٹ خراب ہو گیا حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے کفن دفن کا انتظام شروع ہو گیا اتنی بیماری اللہ کے نبی کو پتہ چلا کے ایک ایک کر کے صحابہ بستر سے لگ رہے ہیں حتیٰ کہ میرے یارِ غار جنابِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبِ گور مریض بن چکے ہیں سرکار تشریف علیہ حدیث پاک میں آتا ہے ابوبکر صدیق کے سرانے کھڑے ہو کر یوں ختمِ نبوت کے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ مدینہ کی آب و ہوا میرے صحابہ کی طبیعت کے موافق کر دے مدینہ کی آب و ہوا میرے صحابہ کی طبیعت کے دائر صاحب سے لے کر وہاں تک بے شمار لو حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے پورے سعودی عرب میں چل چلاتی دھوپ ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں آج بھی تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہوتی ہے دعا ہے پیغمبر کی صدقہ ہے حبوبکر صدیق کا جو پروانے کو چلانگ ہے بلبل کو بولیے پروانے کو چلانگ ہے بلبل کو بھول بس ستیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس سابہ فرماتے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے بیمار صحابہ چھلانگے لگا کے بستر سے کھڑے ہو یار غار صدیق اکبر یار غار صدیق اکبر یار مزار صدیق اکبر اندامہ سلفی صاحب اندامہ سلفی صاحب سازی مدر حسین صاحب علاقہ راجدہ حسین یاد تیر صاحب کو پڑھتے ہوئے کچھ پچاس سال ہو گئے میں وحد بندہ ہوں یہ میری تقریر میں نعرے لگا رہے ہیں خوشکسمتی ہے کہ نہیں سارے تیر صاحب کی نظم میں نعرے لگاتے ہیں یہ میری گفتگو میں نعرے لگاتے ہیں یہ اظہار محبت ہے اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے دوسری بڑی مصیبت جو بچہ صحابہ کے ہاں پیدا ہوتا مر جاتا مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کے ہاں پیدا ہونے والے بچے زندہ نہیں بچتے تھے مر جاتے تھے ایک دو تین چار پانچے تیرہ بچے مسلسل مرے یہودیوں نے کہا جانتے ہو صحابہ کے بچے کیوں مر رہے ہیں ہم نے صحابہ کی عورتوں پہ جادو کر دیا صحابہ کا دشمن یہودی ہی ہو سکتا ہے کوئی تکراؤں نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں ہم نے تاریخ کے صفحات جب بھی کھنگالے صحابہ سے تکراؤں نے یہودیوں کو ہی دیکھا باقی صحابہ کی شان بڑھے سننی کا ایمان بڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کان پڑی بات سنائی دی فرما کیا ہوا ایک تو ہمارے بچے مر رہے ہیں دوسرا ہمارے زخموں پہ نمک پاشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جادو کر دیا اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھا دی پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھے تھے کن کے صدقے صحابہ کے دوسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھے اللہ میرے صحابہ کی عورتوں کی گودھری کر دے پیغمبر کی دعا اللہ میرے صحابہ کی عورتوں کی گودھر پیغمبر نے دعا مانگ لی پیغمبر کی دعا مانگے جانے کے بعد سب سے پہلے چار سالم بچے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر ہم ٹوٹ کے اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہم کسی کو ابنا لیں کسی کو چھوڑ دیں پیغمبر کے ہر صحابی کی جوتی میرے سر کتا پیغمبر کے ہر صحابی کے جوتوں سے لگنے والی مٹی میری آنکھ کا سرما پیغمبر کے صحابہ کی بغلوں میں آنے والا پسینہ میرے لیے مشکو امبر صحابہ کی شان پڑے سننی کا صحابہ کی شان پڑے سننی کا پیغمبر کی پہلی دعا قبول ہوئی صحابہ بیماری سے شفایہ ہو گئے دوسری دعا اللہ میرے صحابہ کی گودھری کر دے پہلا بچہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر دوسرا بچہ پیدا ہوا نومان بن بشیر تیسرا بچہ پیدا ہوا امام حسن چوتھا بچہ پیدا ہوا امام حسین محقق کے دوران اللہ ماں صلوی اللہ ماں صلوی اللہ ماں صلوی عظمت حسنین ہاں جی اوہ جناب ہم تو اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں صحابہ بونی مند چیو جناب صحابہ نے اہلِ بیت سے زیادتی کی صحابہ نے اہلِ بیت سے کھولیئے تجاجِ تبرسی علامہ تبرسی نہیں کیا لکھا علی کی ابو بکر صدیق کی خلافت ہے مسجد نبی میں ازان ہوئی صحابہ نے وضو کیا مسجد میں آکر بیٹھ گئے علی کہا تھے نماز پڑی کے نہیں میں نہیں علامہ تبرسی کہتے ہیں ثم قام علی جن علی کھڑے ہوئے وطہیہ لسلاتی نماز کا ارادہ کیا ثم صلح خلف عبو بکرن علی نے صدیق کی پیچھے نماز پڑی محبت ہے کے نہیں آواز سے بولیے محبت ہے کے نہیں اوہ یار گل سنو نا لیسنس اس چیز کا ہوتا ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو کیوں جی طہر صاحب ادنان صاحب اے تسی منوال کانفرنس کرن دے اوہ کدی لسنس لے خدا مہل سنت والے جلسے کراتے ہیں کبھی لسنس لیا لسنس کس چیز کا ہوتا ہے پسٹول کا کلیشن کاف کا موٹر سیکل کا کار کا ماتبی جلوس کا بھئی ہم صوفی لوگ ہیں ٹکرانے والی باتیں نہیں کرتے ہیں میں مرید ہوں کازی مدر حسین میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے کازی مدر حسین میری رکوں میں خور رواہ ہے کازی مدر حسین ہم نے تو یہی دیکھا یہی مشہدہ کیا لیسنس اس چیز کا لیا جاتا ہے جس میں جان کا خطرہ ہو اگر ماتبی جلوس کے لیسنس مانگا جا رہا ہے پھر مان لو کام خطرے والا ہے کام ہے اگلی بات کہہ دوں میں تھوڑی سیڑا مار رہا ہے موضوع تے نہیں چل رہا تیر ساب آگئے دو چار باتیں سنیں دوستو منوال کے اندر خدا نہ خاصتہ واردات ہو گئی خدا نہ کرے واردات ہو گئی کوئی بندہ قتل ہو گیا قاتل نہیں مل رہا پولیس مصروف تفتیش اہل علاقہ پریشان پندرے دن گزر گئے قاتل نہیں ملا پندرے دن کے بعد مقتول کی موٹر سائیکل ایک بندے کے گھر سے نکل آئی یہ شامل تفتیش ہوگا کہ نہیں میرے ہر کسی پہنچ گیا ہو اگلی گل نہ کر رہا بھائی موٹر سائیکل جس کے گھر سے نکلی اس نے کہا اللہ کی قسم میں قاتل نہیں ایسے چو نے کہا آپ نہیں لیکن چونکہ موٹر سائیکل آپ کے گھر سے نکلی تفتیش ہوگی ایسے ہو گیا رہا تفتیش ہو گئی اور بھائی سنی بھی کہتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے شیعہ بھی کہتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے غوڑا کہاں سے نکلا شامل تفتیش کس کو ہونا چاہیے اہل سنت کو یا ان کو بولیے بھائی شامل تفتیش کس کو ہونا چاہیے اہل سنت کو یا ان کو کہو سنی کل بھی سلامت ہے سنی آج بھی سلامت ہے پیغمبر کی دعا کے بعد چار بچے پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر نومان بن بشیر جناب حسین جناب حسین حضرت امام حسین دوسرے امام معصوم ہیں ان کے نزدیک ایسی ہے لیکن ان کا ذکرت تھوڑا ہوتا ہے کہ زیادہ تھوڑا ہوتا ہے کیوں ہم نے ایک بار پوچھا مولانا محمد حسین دھکو صاحب سے یہ حضرت حسین کہنے لگے آپ کے جو مضمون چھپتے ہیں ہب چار یار میں آپ امیر شام کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں امیر شام سے مراد جناب معاویہ رضی اللہ آپ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کیا ضرورت پیش آگئی اتنی تعریفیں کرنے کی ہم نے کہا امام معصوم نے بیعت کر لی ہم مجبور ہو گئے امام معصوم نے بیعت کی کہ نہیں امام معصوم نے حضرت حسن نے امیر معاویہ کو خلیفہ امام مقتدہ پیشوا سیاسی متبر مانا کہ نہیں نتیجہ نکلایا حسین نے یزید کو نہیں مانا ہم نہیں مانتے حسن نے معاویہ کو مان دیا ہم نے بھی مان کیونکہ ہم صحابہ والے آخری باتوں میں سے ایک بات جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ کا گورنر بناتے ہیں نومان بن بشیر کو صحابی صحابی کی رکھ جانتا ہے کس کو بنایا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ جناب معاویہ فوت ہو گئے نومان بن بشیر کوفہ کے گورنر ہے یزید کا خط ملتا ہے علمہ بن کسیر نے لکھا البدایہ بن نہائیہ میں نومان حسین ہی کافلہ مدینہ سے کوفہ داخل ہونے اپنے اختیارات کا استعمال کرو حسین سے مطالبہ بیعت کرو بیعت کر لے تو ٹھیک ورنہ ہاتھ شل کر دو گردن قلم کر دو جو لوگ کہتے ہیں نا یزید شہادت حسین میں ملف نہیں ان کے اندر یزیدیت کے جراسی میں بہت اچھے تہار صاحب آپ کی پوری زندگی علماء کے ساتھ گذری ہے جو بندہ یہ کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ نے اپنی شہادت میں یزید ملف بس نہیں اس کے پیت میں یزیدیت کے جراسی میں ورنہ نومان بن بشیر رضی اللہ جب خط پڑتے ہیں یزید کو جواب دیتے ہیں دوستو جوابی خط کا مضمون سنیے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا میں ان کے ہاتھ شل کر دوں جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے بوسے دیئے کیا میں اس کرتن کو کلم کر دوں جس کرتن پر پیغمبر نے بوسے دیئے دوستو سنی کا ایمان بڑھتا ہے جب سنی پڑھتا ہے سندا ہے دیکھتا ہے پیغمبر کے کندوں پر حسین سوار ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں لیکن بات ادھوری نہیں بات پوری ہم جب پیغمبر کے کندوں پر حسین کو دیکھتے ہیں ہمارا ایمان پڑھ جاتا ہے لیکن اسی پیغمبر کو جب کسی اور کے کندوں پر دیکھتے ہے اس کو بھی ماننا چاہیے کہ نہیں آواز غار سور کا سفر بڑا طویل مجیدے والا سفر ایک دوست کہنے لگے کہ جناب سچی بات یہ ہے عقل نہیں مانتی کہ ابو بکر نے پیغمبر کو کندوں پر اٹھایا اور غار سور پر چڑھ گئے ہم نے کہا یہ واقعہ عقل کا ہے ہی نہیں یہ عشق ہے عشق اور عقل کا نہیں یہ واقعہ ہے ہی عشق کا یہ واقعہ ہے ہی محبت کا ساری دنیا عقلوں کے بیچے بھاگتی ہے عقل عشق بن کر سردیق کے جوتوں میں آ جاتی کام سب کو مانتے الحمدللہ یزید کو پتا چلا نومان بن بشیر کاروائی نہیں کرنا چاہتے کہنے لگا نومان بن بشیر کو معذول کر دو کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا رہا عبید اللہ بن زیاد صحابی ہے جی نومان بن بشیر جو صحابی کو معذول کر کے ایک انٹرنشنل گنڈے کو کوفہ کا گورنر بنا رہا ہے نیت میں فطور ہے کے نہیں اب بھی آپ کہیں گے کہ یزید ملوث نہیں یزید خود یزید کی فوج یزید کی سارے کماندار خون حسین کے جواب دے ہیں نبی کی امت کو بھی کیامت کے دن خود نبی کو بھی میں آخری بات کر رہا ہوں جی امام زیلحی رحمہ اللہ محدث گزرے ہیں دوستو ذرا کانوں کی سماتے بچھا کے سنیے انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی فرماتے اگر میں امام حسین کے دور میں ہوتا رضی اللہ اور میری تحقیق کے مطابق یزید حق پہ ہوتا حسین حق پہ نہ ہوتے اور میں یزید کے ساتھ ہوتا بالفرد محدث کہہ اگر دنیا میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر میں یزید کے ساتھ ہوتا حسین کے ساتھ نہ ہوتا مر جاتا قیامت آ جاتی اور اللہ بھی کہہ دیتے تیرا فیصلہ ٹھیک تھا جا جنت میں فرماتے ہیں تب بھی جنت میں جانے کے بعد میں محمد کی نگاہوں کا سامنا نہ کر خون کس کا ہے نبی کا نبی کی آل کا آل سنت والجماع ان تو معاملات میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہماری ایک آنکھ کا نور اصحاب رسول ہے دوسری آنکھ کا نور آل رسول ہے ہمارے بچے ہماری بچیاں جناب حضرت کا نام عمر عمر کے نکاح میں آئی امیر معاویہ کی بیٹی بیٹا کس کا ہے بولیے حضرت عثوان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا بات ختم ہو رہی امیر معاویہ کی بیٹی کا نام کیا ہے رملہ بہن کا نام بھی رملہ تھا جنہیں امی حبیبہ کہتے اور بیٹی میں دو میٹے بتاتا جنب والا بیٹا ہے حضرت عثمان کا بیٹی ہے امیر معاویہ کی نکاح ہو گیا اس نکاح میں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک نام عبداللہ دوسرے نام زائد یہ عبداللہ اور زائد حضرت عثمان کے کیا لگے خاندانی لوگ رشتے بڑی جلدی یاد کر لیتے یہ دو بچے حضرت عثمان کے کیا لگے پوتے معاویہ کے کیا لگے نواز یہاں تک بات سمجھ آگے چلیں حضرت عثمان کا بیٹا عمر بیوی رملہ بنت معاویہ بیٹے پیدا ہوئے زائد اور عبداللہ عبداللہ کے نکام آئی فاطمہ بنت حسین زائد کے نکام آئی سکینہ بنت حسین اور جنہ سکینہ کہنے زاکر زاکر کی کیا بات ہے زاکر تو کہتا ہے امام حسین تکھوڑا ساری رات دھپتے کھڑا رہے کہتے نہیں اوہ مارے گئے مارے گئے مارے گئے امام حسین تکھوڑا ساری رات دھپتے کھڑا رہے جب دو نمبر شراب پی جائے تو پھر ایسی باتیں نکلے گی نا ویسے شراب ایک نمبر بھی حرام ہے لیکن دو نمبر کام زیادہ خراب کرے گی ہے جی سکینہ بیٹی ہے امام حسین کی ساطمہ بیٹی ہے امام حسین کی دونوں کا رشتہ ہو گیا حضرت عثمان کے پوتوں کے ساتھ سنیو سر اٹھا کے بولیے حسین کی تو بیٹیاں علی کی کیا لگی پوتی نوازیہ نے کیا کیا لگی علی کی تو پوتی عثمان کے دو پوتوں کو نکاح میں ہے محبت ہے کے دشمنی ہے اور یہ نکاح کب ہوا واقعہ کربلا کے بعد مدینہ تجبہ میں اب ہمارے دوستوں نے کیا کیا کہ یار اگر حضرت سکینہ کو سالم لے جاتے ہیں مدینہ تو یہ تو صحابہ کے ساتھ رشتہ من نہ پڑے گا انہوں نے کہا جی گواٹی یا تی قد ڈھینی چاہی دیئے بھائیں تھلے اپنی مجدب کے مر جانے انہوں نے کہا جی سکینہ دمشق میں فوت ہو گئی تھی چار سال کی عمر میں کتنی سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں مشکیز بھر بھر کے پانی پلاتی ہے عمر کتنی ہے چار سال ہم نے زاکر صاحب سے ذرا الی ایٹی میں دیوار کی طرف مو کر کے پوچھا اور یار آپ ٹھیک کہتے ہو کہتے جی ٹھیک تو آپ کہتے ہیں لیکن سکینہ کو مدینہ بھیج دی پلے ساڑے کچھ نہیں پلے ہمارے کچھ ہے صحابہ اور احل بیت بھائی بھائی صحابہ اور احل بیت لوگ پر اپگنڈا کرتے ہیں کربلا کے میدان میں صحابہ نے آل رسول کا خون کر دیا ایک صحابی ثابت کیجئے ایک صحابی کربلا کے میدان میں ایسا نہیں جو آل رسول کے مخالف کیمپ کے اندر موجود ہو ہمارے دوستوں نے کہا جناب اتنا تو مان لینا صحابہ ساتھ چلے نہیں مدینہ منورہ میں آل رسول کا کافلہ بھیج دیا چلو منوال والو آج یہ کسیہ ختم کر جاتے ہیں عبداللہ بن جعفر محمد بن حنفیہ حسین کے سکے بھائی ساتھ کیوں نہیں گئے سکے بھائی محمد بن حنفیہ عبداللہ بن جعفر چکچہ زاد بھائی امام حسین کے ساتھ نہیں گئے کیوں جب جا رہے تھے لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا لڑائی کا جا کس پر رہے تھے اون دو پر اس زمانہ میں اون نشانی تھی امن کی گھوڑا نشانی تھی لڑائی کی ایک شیعہ ایک ایک کتاب کا حوالہ دیجئے جس میں ہو کہ امام حالی مقام کے کافلے میں ایک بھی گھوڑا ہو یہ سارے کے سارے اونٹوں پر تھے اب یہ آپ کے اپنے مقدر وہاں اونٹ تھے آپ کو گھوڑے کی فوجوں میں تھا شمر جنگ سفین میں حضرت علی کی فوجوں میں تھا یہی ہمیتی اب رات ورات وفاداری بدل کے یزید کے ساتھ مل گیا جو لوگ اقتدار کے بھوکے تھے اقتدار کے پیاسے تھے وفادار انہوں نے بدلی صحابہ نے وفادار نہیں بدل صحابہ نے وفادار اگر صحابہ وفادار یا بدلتے اللہ اکبر میرا جی چاہتا ہے کہ اصل میں طیر صاحب جو ہے ان کی پوری زندگی گزری ہے منقبت صحابہ میں بندہ تقریر کر رہا اور یہ پاس بیٹھ جائے تو خمہ بیٹری چارج ہوتی رہتی پھر تقریر ختم کرنے کو دل نہیں کرتا میں آخری بات کہہ رہا ہوں دوستو یہی وقت تھا کربلا کے میدان میں سارے شہید ہو گئے تیرے سال کا زین العابدین علی بن حسین بیمار کربلا بیمار کربلا بڑے بڑے اشتاروں پر بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین اپنے کیمپ کے اندر بیماری کے اندر کربلا یزیدی لشکر کا ایک سپاہی خولی نام تھا خیمے میں داخل ہوا اور یوں تھوڑی پکڑ کے کہتا ہے اوہ بچے ذرا باہر جھانک ہم جیتے کہ تم جیتے کیا کہنے لگا ذرا باہر جھانک ہم جیتے کہ تم جیتے زین العابدین اپنے بڑوں کی لاشوں کے اوہ خولی ملون اثر کی ازان کا تیم ہونے والا ہے جا کوفہ شہر میں مسجد کے باہر کھڑا ہو جاؤ اگر معزن ازان میں یزید کا نام لے تو تم جیتے ہمارے نانا کا نام لے تو ہم جیتے ہمارے نانا کا نام لے تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہی ازان کونجی تھی کوفہ میں علیہ و علی اللہ دو نمبر کھاتا کوئی نہیں اصلی ازان کونجی تھی کربلا میں اصلی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ زین العابدین نے فیصلہ کر دیا محمد بھی سچا محمد کی آل بھی سچی مصطفیٰ بھی باقی مصطفیٰ کی آل بھی باقی سارے دوست وعدہ کرو اللہ آپ کو اولادیں دے اپنی اولادوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر رکھو گے پیغمبر کی کتنی بیٹیاں آواز کہو انشاءاللہ اللہ بیٹیاں دیں گے صحابہ بناتے رسول کے ناموں پر بچیوں کے نام رکھیں گے ہاتھ کڑے کرو کسی دور میں ہم مولوی سادے ہوتے تھے آپ کی باتوں میں آ جاتے تھے اب ہم اتنے سادے نہیں کورو کب انظام ہو جائے شادی شدہ کھڑے کرے انشاءاللہ اللہ باق اہل بیت کی محبت کو سلامت رکھیں تو ہماری زندگی کے ایک ایک سانس نبی کی صحابہ اہل بیت ازواج بنات کی محبت دفاع حفاظت کے لئے وقف ہے ہم انہی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں انہی کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں انہی کی محبت کے ساتھ کبروں سے نکلنا چاہتے ہیں اور انہی کی جلوم جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ